تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں جی عبادت کی اقسام کے بارے اور وہ میں بڑی مختصر سی گفتگو کروں گا اور درمیان میں آتا رہے گا تو میں بیان کرتا رہوں گا عبادت کی تین قسمیں ہیں جی کولی، بدنی، مالی قرآن پاک نے ان تینوں اقسام کو ذکر کی انہ سلاتی و نو سو کی نماز میں دو عبادتیں ہیں کولی، بدنی نو سو کی قربانی میں ایک عبادت ہے فصل لے لِرَبِّكَا وَن نماز پڑھی اپنے رب کے لئے اور قربانی کی نماز میں دو عبادتیں ہیں کولی، بدنی قربانی میں ایک عبادت ہے مالی تو عبادت کی کل قسمیں کتنی ہو گئیں جس کو ہم اتہیات میں کہتے ہیں اتہیاتو لِللہِ وَسَّلَوَاتُو قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت لِللہ ان میں پہلی عبادت جو ہے وہ قولی ہے جسے عربی میں دعا کہتے ہیں فارسی میں اس کو پکار کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اَدْدُوَاؤُ هُوَ الْعِبَادَةِ اور ایک مقام پہ فرمایا اَدْدُوَاؤُ مُخْحُ الْعِبَادَةِ پکار ہی عبادت ہے پکارنا عبادت کا مغز ہے میں جگہ دکھاؤں گا نہیں صرف حوالہ لکھاؤں گا صورت المومن آیت نمبر ساٹھ جب میرے آقا نے کہنا اَدْدُوَاؤُ هُوَ الْعِبَادَةِ پکارنا عبادت ہے تو میرے آقا نے اسی آیت کو بطور دلیل پڑھا المومن کی آیت نمبر ساٹھ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ اُدْعُونِ پہ ذرا غور کریں تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھے پکارو استجب لکو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ دُوَائِ عبادت کا تو پہلے ذکر ہی نہیں آیت کے پہلے حصے میں اُدْعُونِ مجھے پکارو آخری حصے میں کہنا چاہیے تھا نا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ دُوَائِ جو لوگ میری دعا سے مو مورتی ہیں ان کو جہنم میں داخل کروں گا وہ جہنم میں جائیں گے نہیں شروع میں کہا اُدْعُونِ مجھے پکارو آخری حصے میں کہا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ پکارنا کیا ہے کون سا پکارنا جس کے پیچھے وہی دو عقی دے ہو ورنہ ہر پکار نہیں مَا تَعْتَ الْأَسْبَابِ مَا فَوْقَ الْأَسْبَابِ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ مجھے بغیر وسائل اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے یہ عبادت کی سب سے عالی قسم ہے ایک بات جو میں یہاں آپ کو سمجھانا چاہوں گا آپ جب عربی کی تفسیریں پڑھیں گے تو مفسرین یدعون جہاں آئے گا نا قرآن میں وہاں یعبدون مانا کریں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وہ مانا کریں گے وَالَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ تو ہمارے یہ مشرقین جو ہیں وہ کہتے دیکھا عبادت غلط ہے ہم کوئی عبادت کرتے ہیں ہم تو پکارتے ہیں مشرقین مکہ عبادت کرتے تھے اس لیے وہ دیکھو فلا مفسر نے یعبدون یدعون کا معنی یعبدون کیا تَدعون کا معنی تَعبدون کر دی ہے ہمارے حضرت صاحب نے اسے بہت خوبصورت حال کیا بہت مزیع اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ آجئے حضرت صاحب کہتے ہیں پکارنا دو قسم کا ہے مَا تَعْتَ الْا سُبَاب مَا فَوْقَ الْا سُبَاب مَا تَعْتَ الْا سُبَاب ہم کسی کو آواز لگا رہے ہیں مَا تَعْتَ الْا سُبَاب فون کے ذریعے کسی سے بات کر رہے ہیں مَا تَعْتَ الْا سبَاب ریڈیو کی آواز سن رہے ہیں ٹی وی کی آواز سن رہے ہیں یہ مَا تَعْتَ الْا سبَاب مَا فَوْقَ الْا سبَاب میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ سے میری پکار کو سن رہا ہے یہ جو پکار ہے نا مفسرین اس پکار کے متعلق تدعون کی جگہ تابدون لکھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پکار عبادت ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پکار کیا ہے عبادت ہے اس لیے وہ تدعون کا معنی تابدون کر دیتے ہیں یدعون کا معنی یابدون کر دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ پکار کیا ہے عبادت ہے تو عبادت کی پہلی قسم کیا ہوئی جی؟ قولی عبادت جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے دوسری عبادت ہے بدنی جس کا تعلق بدن سے ہے قیام، رکو، سجدہ، تواف، احرام، حجرِ اسود کو چومنا اعتقاف، بیٹھنا، منا، مزدلفار، فات، کنکریاں مارنا جس کا بدن سے تعلق ہے ان میں سب سے عالی قسم ہے سجدہ اور عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے زکاة، اشعر، فطرانہ خیرات، صدقہ نظر، نیاز، منہ، چڑھاوہ یہ سب اس مالی عبادت میں شامل ہیں ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا آپ بحر الرائق اٹھائیں ان نظر اعبادت نظر کیا ہے؟ عبادت ہے کونسی؟ مالی ان نظر اعبادت ولی عبادت لغیر اللہ کفر سریع و شرک کبیع نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی جو عبادت ہے یہ سری کفر ہے اور کبھی شرک ہے اس لیے کہ ہم نے کلمے میں یہ پڑا تھا اللہ کے سوا عبادت کے لائے کو کوئی نہیں